السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل چھتا ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور ہم لوگ آئیں آج ناشتہ کرنے کی اور ناشتہ کرنے کی یہ ہم کہاں ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ناشتہ کرنے کی ہم لوگ آئیں ہلال احمد نہیں کیا اس کا نام میں نام ہی بول جاتی ہوں اور آپ چلتے ہیں اوپر اور اوپر آنے کے بات ہم نے اپنی ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں اور یہاں میں انسوٹرہ کے چلیں آپ کو یہاں کا ویو دکھاؤں اس وقت چل رہی ہے بھئی بڑی زبردست قسم کی تھنڈی ہوائیں اور فائنلی کراچی میں بھی آگئی ہے سردی ہم نے سوچا کیوں نہ وہ موسم کا مزہ کر لیں اور انجوائی کرنے کے لئے چلتے ہیں ناشتہ کیونکہ ورنہ تو پورے سال گراچی میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ناشتے کا تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے یہ کھڑا ہوئے میرا ہیرو اور بس بھی نیچے ہم نے گاڑی پاک کر دی رہے ہیں ہم لوگ اوپر آ گئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے صبح کے ساڑھے ساتھ اور بچے بھی پوری طرح سے فریش نہیں ہوئے نین میں کیونکہ چھٹیوں میں تو ہم کہیں گئے نہیں ہیں اور بچوں کو لے کے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا میرے پاؤں میں چھوٹ لگی بھی تھی تو جس کی وجہ سے پوری چھٹیاں بچوں نے گھر میں ہی گزاری تو ہم نے سوچا چلیں ہم سکول کھلنے والے تو آج ناشتے پر چلتے ہیں تو بس ہم لوگ یہاں ناشتے پر آ گئے تھے کافی سے وقت ٹائم میں تو یہاں صفائی وغیرہ بھی ہو رہی ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کا اور ناشتے میں ہم نے کیا کیا آرڈر کر رہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں یہاں پہ ہوا اتنی مزہدار کوئی شل رہی تھی تو زبردست قسم کی سردی لگتی اور آج مجھ سے ویڈ لک سین میرا یہ ہو گیا کہ میں سنگلاسز لے کے آنا بھول گئی اور سورج جتنا تیز چم چماتا ہوا نکلا ہوا تھا تو بڑا الجھن ہو رہی تھی مجھے کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے تو اس وردہ سے مجھے سنگلاسز لیتے وغیرہ کافی پرابلم ہوئی لیکن چلو بھئی خیر ہے ناشتہ تو انجوائی کری لیتے ہیں آج بہت سارے کام میں نے اپنے لسٹ میں رکھے ہوئے کیونکہ جب بچوں کی سکول کی چھٹیوں ہوتی ہیں تو میں نے سوچتی ہوں کہ جو میرے پینڈنگ کام ہیں وہ کر لوں گی لیکن اس دفعہ چھٹیوں میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہیں گیا ہے ہی نہیں ہم لوگ تو بس ابھی جو ہے ناشتہ دکھاتی ہوں اور میں نے کہا چلو سوڑا سا نیچے کا ویڈیو بھی شوٹ کر لوں گی اور آپ سے تھوڑی بہت باتیں بھی کر لیتی ہوں تو ابھی چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو ناشتہ اور یہاں بن رہے ہیں گرم گرم پراتھے اور اوملیٹ تو کھانا اوپر جب جائے گا ہماری ٹیبل پر تو میں آپ کو دکھاؤں گی تو میں ویسی آپ کو دکھانے کے لیے ویسی بھی سردیوں میں اس طرح کا ناشتہ بڑا مزیدار لگ رہا ہوتا ہے اور پتھان بھائی کے ہوتل کی تو بات ہی کچھ اور ہے تو اب بتائیے گا آپ میں سے کس کو پتھان کے ہوتل کا ناشتہ پسند ہے اور بس یہاں ناشتہ ریڈیو گیا اور اب میں آگئی ہوں اوپر اور میں نے کہا اوپر سے ایک نظارہ کرا دوں آپ کو انجوائی کریں بھائی چینل سبسکرائب نہیں کر رہے تو اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی میری ہر نئی و ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے کی ویلاغز کو انجوائی کر سکیں یہ دیکھیں کیسا زبردست آپ کو سورج بھی دکھا دیا ہمیں چمک چمک والا تو ہم لوگ رہتے ہیں فلیٹس میں اور فلیٹس میں آپ کو پتہ ہے اس طرح سے سورج وغیرہ دیکھنا ملتا نہیں ہمیں تو چلیں یہ ناشتہ آگئے یہ ہے انڈا گوچالا یہ ہے چنے کا سالن اور یہ بھی چنے کا سالن ہے اور یہ ہیں ہمارے اوملیٹ اور فراتھے اور ہمیں ایک فراتھا مگایا ترائے کرن کیلئے تندوری فراتھا کو اندیس پرچ لیتی تھی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تندوری فراتھا ہے میں نے اس سے پہلے نہیں کھائیتا تو بس اب ناشتہ وشتہ کر کے ہم لوگ واپس نیچے اوزار گئے ہیں آگئے آج مہت سارے پلان ہیں میرے تو آج میں نے اپنا ہیر لوگ بھی چینج کرنا ہے میں جو ہائلائٹس لینے تھے تو میں اس کے لیے آگئی ہوں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے فوائل لگے میں ہیں تو اب یہ ہائلائٹس کا ریزلٹ کیسہ آتا ہے وہ میں آپ کو لازمی ش اور میں یہاں آگئی ہوں گھر اور یہاں پیچھے گھڑا ہے ہیرو اور میں نے اپنے بال ہائلائٹس کروا لی ہیں اور یہ ہے اس کا کچھ فائنل لک نہیں اور بس اب یہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں سوچ رہے تھے کیا کریں لیٹ نائٹ تھی لیٹ نائٹ بچوں کا پلان بن گیا کہ بھائی پیزا کھانا ہے تو چلو اب ہم لوگوں نے یہاں آرڈر کر لی ہے پیزا اور سلیورز یار میں بھول چکی ہوں تو بس اور اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہوں گے کیسا ہے اس وقت رات کے تین مجھے ہیں اور ہم لوگ کو لگ گئی تھی شدید والی بھو اور ابھی ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں اور ملتی ہوں آپ سے تھوٹ دیر میں ہمیں کیسا ہے ہمیں سو رہا تھا میں آپ کی سہری کا ٹائم ہو گیا میں سو نہیں رہتا میں جان رہتی بھی ایک رہتا تو بس ابھی ہم لوگ کھاتے ہیں پیزا انجوائے کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے تھوٹ دیر میں ملتے ہیں